نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج دلو ہوتا ہے یعنی میرے پسندیدہ ترین کاموں میں سے پسندیدہ ترین چیزوں میں سے ہے کہ میں یہ ذکر کروں پھر اسی طرح آپ دیکھئے ایک دفعہ دروشری پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے صرف ایک بار اور مختصر درود مثلا اللہم صلی علیہ محمد وعلى آل محمد یا اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم یا پھر صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر لگتی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں کتنی دیر لگتی اللہم مبارک وسلم علیہ نبینا محمد کتنی دیر لگی ایک سیکنڈ یا دو سیکنڈ زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس بار رحمت کرتے ہیں دس رحمتیں آتی ہیں اس پر جو ایک بار درود پڑے ہمیں رحمت کی ضرورت نہیں ہم رحمت نہیں چاہتے ہم سب چاہتے ہیں بہت ضرورت ہے ہم سب کو اور اللہ کی رحمت ہی سے تو بخش جائیں گے لیکن جس طریقے سے رحمت آتی ہے وہ طریقہ نہیں اختیار کرتے اس میں کتاہی کرتے ہیں اس میں سستی کرتے ہیں جیسے کل بھی بات بھی تھی نا کہ وقت کو ضائع کرنے میں کچھ اسباب ہمارے ذاتی ہیں اور ان ذاتی اسباب میں کیا ہے صرف سستی، کتاہی، غفلت موقع ہے، وقت ہے، ہمت ہے، طاقت ہے علم ہے، پتہ ہے بس سستی تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں سستی جو ہے ان جہاں ہی نقصان دے ہیں